گی کوار کا گودہ صبح و شام مو پر لگانے سے چیرے کے داخ دبے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کیجئے زیادہ پیاس لگے تو ککڑیاں کھائیں پیاس کسی صورت نہ بجھے تو دودھ کی کچھی رسی بنا کر دو تین گلاس پیئیں پیاس ختم ہو جائے گی پاؤں کے تلوے جلتے ہوں تو صبح و شام گی کوار کے گودے سے تلووں کی مالش کریں دل کی تیز دڑکن اور پیٹ میں گیس بننے سے روکنے کی ہاتھر سونف اور خوشک دنیا ایک ایک چھٹانک صاف کر کے پیس لیں اس امیزے میں ڈیڑھ چھٹانک شکر ملائیں صبح و شام ایک ایک چمچ لیں نظر بہتر بنانے کے لیے سات بادام پیس کر آدھا آدھا چمچ سونف و مصری کے ساتھ روزانہ لیں گرمیوں میں آنکھ کی سرخی اور جلن دور کرنے کے لیے پانچ یا سات آملے مٹی کے پیالے میں رات کو بھگو دیں صبح و پانی چھانگار اس سے آنکھوں پر چھنٹے ماریں بچوں میں پیٹ کے کیڑوں سے نجات کے لیے کمیلہ کا تین گرام صفوف صبح و شام دیں پاؤں کی ایڑیاں پھٹنے اور جلن سے بچانے کے لیے ایک طولہ کچھا سہاگا ایک طولہ پھٹکڑی ایک طولہ گندک لے کر پیس لیں اس میں پٹرولیوم جلی ملا کر رات کو سوتے وقت ایڑیوں پر لگائیں چند دنوں میں افاقہ ہو جائے گا مٹاپا کم کرنے کے لیے پیسی کلونجی آدھ چمچ ایک پانی میں اُبال کر صبح و نہار موں اور شام کو لیں ایک گلاس پانی میں کلونجی تیل کے چار پانچ کترے اور ایک لیمون کو رست ڈال کر صبح و شام متواتر ایک ماہ استعمال کرنے سے مٹاپا کم کیا جا سکتا ہے ذکام کے ہاتھ میں کے لیے تھوڑی سی چینی دیکھتے ہوئے کوئلوں پر ڈال کر اس کا دعا سونگیں ہرے دنیے کا پانی نکال کر سونگنے سے چینکوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے نقصیر کا خون بند کرنے کے لیے بھی ہرے دنیے کا پانی نکال کر سونگیں ناک کے بدبود دور کرنے کے لیے چھٹکی بر پھٹکڑی تھوڑے سے پانی میں حل کر کے ناک میں ڈالیں چھوٹے بچوں میں پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی میں پیاز کچل کر ساٹھ گرام چینی ملا لیں صبح و شام دو سے تین چمچ یہ امیزہ پیلائیں بدحضمی اور الٹیاں روکنے کے لیے تیس گرام پیاز پودینہ کے چند پتے اور سات عدد کالی مرچ اچھی طرح ملا کر کھائیے صبح و شام سلات کے طور پر پیاز کا استعمال بدحضمی روکتا اور جسوانی طاقت بڑھاتا ہے بھوک بڑھانے کی حاطر پھلیوں کے سرکے میں پیاز اور ادرک کٹ کر ملائیے پھر پودینے کے پتے لیسن کے دو چار ٹکڑے اور تھوڑی سے کشمش ملا کر کھانے میں بطور سلات استعمال کریں سر کے زخم اور خارش دور کرنے کے لیے نیم کی نمولیاں پیسیں پانی میں ملا کر گاڑا لیپ بنا کر رات کو بالوں میں اچھی طرح لگائیں سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں سوجن دور کرنے کے لیے گیا لوکی کا دکش کر کے اسے ہاتھ پاؤں پر اچھی طرح ملیں ایک گھنٹے بعد ہاتھ پاؤں دو لیں اور پھر پٹولیوم جلی لگائیں خانسی روکنے کے لیے صبح و دوپیر شام ملٹھی موں میں رکھ کر چوسیں آنکھوں کی جلن دور کرنے کے لیے تھنڈے پانی کے چھنٹے ماریں اور برف سے ٹکور کریں زخم کی سوجن دور کرنے کے لیے پیاز جلا کر اس میں حلدی ملا کر لیپ بنائیے اسے پھر زخم پر لگائیں دائمی قبض دور کرنے کے لیے صبح و شام زیتون کا تیل متدل مقدار میں استعمال کریں پیٹ کے جملہ یا مراز روکنے کے لیے اس پغول کا چھلکہ بلا ناغہ استعمال کریں ہچکی روکنے کے لیے دیسی گی میں سوجی کا حلوہ بنا کر کھائیے یا موں میں برف کے ڈلی رکھیں یا آہستہ آہستہ گنڈیریاں چوسیں بچوں کو بخار زیادہ ہو جائے تو فوراں نہلا دیں یا تھنڈے پانی کی پٹیاں کریں دست اور کہہ روکنے کے لیے سونف اور پودینے کا کہوہ بنا کر پی جئے پاؤں نرمہ ملائم کرنے کے لیے سونے سے دس منٹ پہلے پاؤں تازہ پانی میں بھگوئیے اس پانی میں چند کطرے روغن زیتون اور تھوڑا سا نمک ملا لیں خوشک کر کے پیٹرولیوم جلی یا سرسوں کا تیل لگائیں سردیوں میں نیم گرم پانی استعمال کریں کولیسٹرول کم کرنے کے لیے ایک ایک چمچ آملہ اور مصری ملا کر روزانہ صبح و نہار موں ایک گلاس پانی کے ساتھ لیں زہریلا کیڑا کٹ لینے کی صورت میں لیسن کا تیل اور شہد ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں عبال کر اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے پیلائیں جوڑوں کا درد روکنے کے لیے نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کریں خانسی دور کرنے کے لیے ایک ایک چمچ شہد اور ادرک کا رست ملا کر روزانہ صبح و دوپیل شام تین سے پانچ روز تک لیں لیسن جلا کر سرکے اور شہد میں ملا کر لگانے سے پھوڑے پھنسیاں اور نشان دور ہو جاتے ہیں زیابتس کابو کرنے کے لیے بغیر چھنے آٹے میں تازہ یا پسی میتھی ملا کر روٹی بنائیے اور روزانہ ناشتے میں کھائیں دو سے تین ہفتوں میں شگر کنٹرول ہو جائے گی دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ استعمال کیجئے بلڈ پریشر کابو میں لانے کے لیے آڑوں، پھلیاں، لوبیاں، مٹر، ناشپاتی اور کیلہ زیادہ استعمال کریں کولیسٹرول کے سطح کم کرنے کے لیے جہی کا آٹا اور گاجر زیادہ کھائیے سونف کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے چھکر اور سونف ہم وزن لے کر اسے کوٹ لیں سار کے چھکر دور کرنے کے لیے صبح و شام ایک چمچ پانی کے گلاس میں لے لیں صبح و نہار مروزانہ دو سے تین گلاس پانی پیئیں نظام اہ نظام درست ہو جائے گا دانتوں کی چمک برقدار رکھنے کے لیے صبح و شام نیم کی مسواک استعمال کریں برس کے داغ دور کرنے کے لیے خالص شہد ایک چمچ ارکے پیاز ایک چمچ اور نمک ادھے چمچ ملا کر داغوں پر لگائیں حمل میں گرمی، کہہ اور سردرد دور کرنے کے لیے علو بخارہ زیادہ استعمال کریں علو بخارہ کا شربت بنانے کے لیے پانچی علو بخارے رات کو پانی کے گلاس میں بگو دیں صبح و تھوڑی سی چینی اور نمک ملا کر علو بخارے مسل دیں برف ڈال کر استعمال کیجئے مٹاپہ دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مشروبات اور مٹھائیوں کا استعمال بالکل ترک کر دیں تازہ پھل اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیے دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے صبح و شام سہر کیجئے اور مرغن غزاؤں سے پرحیص کریں چینکوں کی برمار سے بچنے کے لیے ایک چمچ میتھی دانا ایک کپ پانی میں اُبال لیں تھنڈاکار اور چھان کے سونے سے پہلے دو تین ہفتے تک پیئیں دکار دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد ادرک کے باریک ٹکڑوں پر نمک چھڑک کر آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں اس کے علاوہ سالن میں ادرک اور لیسن کا استعمال زیادہ کریں خون کی کمی دور کرنے کے لیے انار کا رس زیادہ پیئیں چکندر کا استعمال بطور سلاد کریں اور سیب بھی خوب کھائیں ہاس یا پاؤں میں پسینہ زیادہ آتا ہو تو پانی میں لیمو کا راس یا سرکہ ملا کر دن میں تین بار اور سونے سے پہلے دوئیں افاقہ ہوگا پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیچ کھائیں گردے اور میسانے کے پتھری نکالنے کے لیے روزانہ نہار مو پانچ عدد انجیر کھائیں یا پتھر چٹ پودے کے پتے چبائیں آنکھوں کے گرد ہلکے دور کرنے کے لیے صبح و صویرے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پائے ہاتھ کی ہتھیلی پر رگڑیں اور گرم گرم انگلی آنکھوں کے گرد ہلکے پر پھیرئیں جسم کی چربی پگلانے کے لیے نہار مو پانی میں شہد اور چند کترے لیمو ڈال کر روزانہ لیں مسوروں سے خون بیہتا ہو تو جامن کے دو تین پتے دو کر چبائیے اور امیزے کو مسوروں پر ملیں بچوں میں ناک کی نقصیر روکنے کے لیے انہیں کھکڑی اور کھیڑا کھلائیں ناخن مضبوط کرنے کے لیے روزانہ چند ہفتے تک ہلکے گرم زیتون کے تیل میں تھوڑی دیر ناخنوں کو ڈبوکا رکھیں بدحضمی اور باری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گر بطور سٹویٹ ڈش لیں دانتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے ایک لیمو کا راست ایک پیالی نیم گرم پانی اور ادھا چمچ نمک ملا کر صبح و شام گرارے کریں پھنسیوں پر فالسے کے پتے باریک پیس کر لگانے سے وہ ختم ہو جاتی ہیں کہہ روکنے کے لیے چھوٹے علاچی یا عملی استعمال کریں چھوٹے بچے نمکول کا پانی نہ پیئیں تو دو چمچ شہد ادھا چمچ نمک ایک چمچ چینی اور تین چار کتے لیمو ڈال کر دو گلاس پانی میں حل کر گریلو نمکول بنا لیں اس خال اور کہہ کی صورت میں بچوں کو دی جئے ہاتھ جلنے کی صورت میں متاثر جگہ گاجر پیس کر اس کا لیپ لگائیں باپ میں ہاتھ جل جائے تو متاثر جگہ آلو کے ٹکڑے کاٹ کر مل لیں عملہ کا مربع کھانے سے بار بار نقصیر آنا بند ہو جاتی ہے پیٹ میں شدید درد ہو تو بڑی علاچی درچینی سونف او دینہ کا کہوہ بنا کر پیئیں